اور پھر محرم کے مہینے کے اندر شریعت نے ہمیں صرف دو باتوں کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دو چیزیں سکھلائی ہیں ایک چیز یہ سکھلائی فرمائے کہ تم دس محرم کا روزہ رکھو اور صرف دس محرم کا نہیں فرمائے کہ سات نو محرم کا یا پھر گیارہ محرم کا روزہ سات ملا کر رکھو اس لیے کہ دس محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں فرمایا کہ ہم گوارہ نہیں کرتے کہ عبادت کے اندر بھی ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں فرمایا کہ دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کا روزہ ایک ساتھ ملا کر رکھا جائے تاکہ واضح فرق پتا چلے کہ یہ ایک روزہ رکھنے والے یہودی ہیں اور جو دو روزے رکھتے ہیں یہ مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اس کے اندر ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو میرے امتیوں میں عبادت کے اندر بھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو تم اپنی دوسری زندگی کے اندر اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر شکل و صورت کے اندر لباس کے اندر اپنی خوشی غمی کے اندر تم دوسری ساری زندگی کے کاموں کے اندر تم یہودوں نصارہ کی مشابہت اختیار کرو تو فرمایا کہ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں تو اس لئے شریعت نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی اور عبادت کے علاوہ جو دوسرے کارہائے زندگی ہیں ان کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا تو دوسرا سبق جو شریعت نے ہمیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کے مہینے کے اندر بات سکھلائی وہ یہ فرمایا کہ تم دس محرم کے دین اپنے گھر والوں پر بیوی بچوں پر کھانے پینے کے اندر بسعت کرو خصوصی احتمام کرو فرمایا کہ تم خصوصی احتمام کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پورے سال کی روزی آسان فرما دیں گے تو جس طرح آدمی کے گھر کوئی خاص مہمان آنا ہو تو آدمی خاص مہمانوں کے لئے بڑا تکلق کرتا ہے بڑا پروٹوکول دیتا ہے تو گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ یہ مشورہ کر لیا جائے کہ دس محرم کے دن تم کون سی چیز پسند کرو گے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کی خواہشات کیا ہیں تو دس محرم کے دن ذرا خصوصی احتمام کر لیا جائے کھانے پینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی روزی آسان فرما دیں گے تو یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین